دوست اما دشمن کے ساتھ بات ہوگی نانرم رویہ دشتگردی کے خاتمے کے لیے ہمیں یک جا ہونا پڑے گا دشتگردی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سخیطاب کہا دشمن نہیں چاہتا پاکستان ترقی کرے گزشتہ چان ماہ سے دشتگردی لہر میں اضافہ ہوا ہے دشتگردی کے خاتمے کے لیے دی جانے والی قربانیں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے افواجہ پاکستان کو تمام بسال مہیا کیا جائیں گے سپا سلار کا پختہ عظم ہے کہ دشتگردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ دشتگردی سی پیک کے تحت چلنے والے منصوبوں کو روکنا چاہتی ہے دشتگرد پاکستان اورجین کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں آئین کو تسلیم کرنے والوں کے لیے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں جل بلوچستان کا دورہ کروں گا وزیراعظم نے کہا بلوچستان دشتگردی واقعات کی پور زور مظامات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی درجات بلند فرمائے وزیراعظم خیبر پختنہا علی امین گنڈاپور کا بلوچستان میں شہید ہونے والوں کے لیے شہدہ پیکج کا اعلان مشیر خزانہ خیبر پختنہا مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ دشتگردی کے واقعات کی مظامات کرتے ہیں شمالی وزرستان میں بھی دہشتگردی کا واقعہ رونما ہو چکا ٹی پی حکومت دونوں واقعات میں شہدہ پیکش کا اعلان کرتی ہے شہدہ کے لواحقین کو دس دس لاکھ روپے امداد دی جائے گی ہم نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف ریجسٹر سیاسی جماعت نہیں میمبر الیکشن کمیشن کے پی ٹو آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے اس میرے مارک میمبر خیبر پکتون خواہ نے کہا ہم نے تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتقابات سے متعلق سپریم کورٹ میں کوئی گزارش نہیں کی سپریم کورٹ سے پوچھا ہے انٹرا پارٹی انتقابات تسلیم ہونے تک پارٹی سرٹیفیکیٹ کس کے تسلیم کیے جائیں بیریسٹر گوھر نے کہا آپ نے جن انتالی سرکان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا انہیں بھی سرٹیفیکیٹ میں نے جاری کیے میمبر کے پکے نے کہا ہم نے آپ کے دستخط کے بائیس انتالی سرکان کے سرٹیفیکیٹ تسلیم نہیں کیے تحریک انصاف کے وکیل عزیر بنڈاری نے اپنے دلائل میں کہا ایف آئی نے چھاپا مار کر ہمارا تمام ریکارڈ ضبط کر لیا ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرونک ریکارڈ بھی موجود نہیں الیکشن کمیشن ہدایت دے تو ریکارڈ ایف آئی سے حاصل کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیس کی سماعت 18 سپتمبر تک ملتوی تحریک انصاف خیبر پختونہاں میں شدید اختلافات آتف خان اور شیر علی پارٹی عہدو سے فارق شکیل خان کی امائیت پر وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور نے آتف خان کو پی ٹی آئی پیشاور ریجن کے صدار سے ہٹا دیا آسم خان پیشاور ریجن کے صدر مقرر پی ٹی آئی کے زلی صدر شیر علی ارباب بھی برطرف ایڈیشنل جرنل سیکٹری عرفان سلیم زلی صدر ملک شہاب جرنل سیکٹری نامزد کر دیا گیا نوشہرہ چار صدہ مردان اور سبابی کے اسلامے بھی اہم تکروریاں سابق صبائی وزیر کامران خان بنگش پیشاور ریجن کے جرنل سیکٹری کے عہدے پر برقرار اعلامیہ جاری شیر علی ارباب کہتے ہیں مشکل وقت میں پارٹی کی خدمت کرنا اعزاز کی بات تھی عہدے سہتانے کی وجہات قائم نہیں نئی منتخب ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں خیبر پکتونخواہ کابینہ میں رد و بدل کر دیا گیا احتشام علی مشیر سہت وزیر سہت قاسم شاہ سے کلمدان لے کر سماجی بہبوت کا محکمہ تفویز کر دیا گیا پیر مصور غازی محامن خصوصی برائے محولیاتی تبدیل برطرف وزیر شکل خان کے محکمے سینڈ و کے لیے سحیل آفریدی نامزد نیک محمد کو محکمہ ریلیف کا محامن خصوصی مقرر کر دیا گیا کابینہ میں رد و بدل کی بارن تحریک انصاف سے منظوری لی گئی سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب اجلاس میں سینٹ سیشن سے متعلق حکمت عاملی تردیب بھی جائے گی اسلام آباد بلدیاتی قانون میں ترمیم کے بل کی مخالفت بانی پی ٹی آئی کی رہائی انتخابی دھاندلیوں سے متعلق احتجاج پر مشاورت برتوی دہشتگردی اور اہم امور پر بھی غور ہوگا اجلاس میں پی ٹی آئی ایم ڈیو ایم سنی اتحاد کانسل سمیت دیگر جماعتوں کے ارکان شریک ہوں گے پارلیمنٹ کا کل ہونے والا مشترکہ اجلاس ملتوی وزر دفاع خاجہ عاصف کا کہنا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اٹھائیس اگست کو طلب کیا گیا تھا سینٹ کا اجلاس آج ہوگا بائیس نکاتی ایجنڈا جاری اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل ایجنڈے میں شامل اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں مجھ سے رابطہ کیا تھا وزرعالہ خیبر پختنہا علی امین گنڈاپور کا اعتراف ایک انجرویوں میں کہا مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے نجلی سطح پر رابطہ نہیں کیا میں وزرعالہ ہوں تو مجھ سے اسی لیول کا رابطہ ہوا بائیس اگست کو میں نے جلسہ ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا بانی پی ٹی آئی سے فون پر بات کرنے سے بھی انکار کیا میں نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کو میرے پاس لے کر آئیں یا میری ان سے ویڈیو کال پر بات کروا دیں ازر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹرانی جنرل کو دو دن کا وقت دے دیا اٹرانی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا ملک کی خفیہ ایجنسز کام کر رہی ہیں انشاءاللہ جلدی اچھی خبر ملے گی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا دائرہ اکتیار یا کس ہائی کورٹ کے سامنے کیس لگا ہے یہ اصلی معاملہ نہیں اصلی ایشو یہ ہے کہ لوگ لا پتا ہیں عدالت نے کیس کی سمات جمعے تک ملتوی کر دی وزیراعظم آفیس نے اپنی ہی کفائد شعاری پالیسی رون ڈالی وزیراعظم آفیس اپنے ہی ملازمین کو اعزازیہ دینے میں ملوث آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں پول کھل گیا رپورٹ کے مطابق وزیراعظم آفیس نے مالی سال دوہزار بائیس تئیس کے دوران آپریشنل اخراجات کے حوالے سے کفائد شعاری کے اقدامات پر عمل نہیں کیا وزیراعظم آفیس انٹرنل کی انتظامیہ نے مالی سال دوہزار بائیس تئیس کے دوران اپنے ملازمین کو اعزازیہ کے ادائیگی کے لیے دس کروڑ نواسی لاکھ چار ہزار پانچ سو دس روپے کے اخراجات کیے وزیراعظم سہت کارٹ بلز میں ایک کروڑوں مرانے کے بعد بھرتی میں بھی کرپشن پنس کے سہت سہولت کارٹ کی بھرتی میں بڑے پیوانے پر اقربہ پروری دستاویزات کے مطابق کے جی پی آر سے ڈیپوٹیشن پر آئے جونئر آڈیٹر کی بہن اور بھائی کو بھرتی کر لیا پنس کے ڈیریکٹر فنانس کے نائب کاسد کو ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ مل گئی نائب کاسد کی بیٹی اور داماد بھی بھرتی پنجاب کے کوٹے پر ایک ہی یونین کانسل کے ملازمین بھرتی کیے جانے کا انکشاف ملازمین کے انٹرویو دس اپریل کو ہوئے اپوائنمنٹ لیٹر پر انٹرویو کی تاریخ ساتھ اپریل درج بھرتی کا چیئرمنٹ ڈیپوٹیشن پر آئے ڈیریکٹر فنانس کو بنایا گیا پیمس میں آئندہ بھرتی کے لیے بھی ڈیریکٹر فنانس ہی چیئرمنٹ نامزد